ہیلو انویسٹرز سواگت آپ کا ہمارے چاند شیئر مارکٹ میں بات کریں گے گیتا ہے ریڈ نیوولٹ انرجی کے بارے میں سٹوک کی بات کریں تو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک دن میں پانچ پسنٹ کا لوہ اثر کر لگا ہوا ہے اور سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے ٹو روپی سوری ٹو ہنڈر فورٹی فائب روپی اور ایٹی فائب پیسے کے اوپر اگر ہم یہاں پر ففٹی ٹو ویک لوگ کی بات کریں تو سٹوک تھا کبھی پانچ روپے ساڑھے پانچ روپے کے پاس اور ہائی بنایا تین سو روپے کا اس کے بعد سٹوک یہاں پر لگا تھا ہمیں گراوٹ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلے پانچ دن سے لوہ اثر کر لگا ہوا ہے دس پسنٹ کی گراوٹ ہے بات کریں ون منت کی تو نائنٹی سکس پسنٹ کی یہاں پر آپ کو پوزٹیو ریٹرن دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں سکس منت میں 1,948% کے پوزٹیو ریٹرن ہے اور میکس چارڈ آپ دیکھیں آپ کو یہاں پر کمپنی نے ریٹرن دیا ہے 516 کے تو کمپنی یہاں پر 2021 تک آپ بول سکتے ہیں کہ یہ کنسولوریٹ پیریڈ میں تھی لیکن کمپنی نے یہاں پر بہت زیادہ دست بہن سپیک دکھایا اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس سے پہلے سٹوک کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں تو گیتہ رینیورڈ انڈرچی انگیز پاور جنریشن پاور جنریشن کا کمپنی کام کرتی ہے اور یہاں پر مارکٹ کی بات کریں تو 101 کروڑ اتنا ہی زیارہ ہائی ریٹ پر جانے کے بعد بھی کمپنی صرف 100 کروڑ کی ہے ریٹرن آن کیپٹل ایمپلویڈ اور ریٹرن آن ایکویٹی یہاں پر مائنس میں ہے جو کہ بہت زیادہ ہے تقریباً عمومن دیکھا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہونے چاہیے تقریباً تقریباً 15 سے 17% کے پاس تو یہاں پر مائنس 134 کے پاس ہے جو کہ بہت ہی نیگٹیو سائن ہے بوک ویلیو کمپنی کی 8 روپی 64 پیسے کیا اور کرنٹ پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھائی سو روپے کے پاس ٹریڈ کر رہا ہے 52 ویک لور اور ہائی میں کمپنی نے زبردست ہمیں ایک ریٹرن نکال کے دیا ہے فیس ویلیو ابھی بھی کمپنی کی دست ہے کمپنی آپ کو کوئی بھی ڈیویڈنٹ پی نہیں کرتی تو سٹوک کے بارے میں یہاں سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ سٹوک اتنا ذرا اچھا نہیں ہے اور میں آپ سے بات کروں گا کہ سٹوک میں آپ کو اتنے اچھے ریٹرن کیوں دیا ہیں اسی کے اوپر دیکھیں ہمارا کسی بھی سٹوک سے کچھ بھی کچھ جاتی دشمنی نہیں ہوتی نہ ہی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو غلط ایڈوائز دیں آپ اتنی محنت سے پیسہ کمارے ہیں اتنی محنت سے پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تو ہماری خوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سٹوڑی سی جنورن ایڈوائز دے سکے تاکہ آپ اپنے پیسے کو ایک ایسی جگہ پر انویسٹ کر سکیں جہاں سے آپ کو اچھے ریٹرن ملیں کیونکہ ایڈ ڈائنڈ مائنے صرف یہ رکھے گا کہ آپ نے شیئر مارکٹ سے کتنا پیسہ کمیا اگر آپ یہاں پر غلط شیئر میں انویسٹ کریں گے آپ کا لوس ہوگا تو آپ یہاں پر یہی بول کے جائیں گے کہ شیئر مارکٹ ایک جوا ہے اور سہاری عمر اسی چیز کو لے کے روتے رہیں گے اور یہاں پر گالیاں دیتے رہیں گے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں ایسی لینگویز کر رہا ہوں لیکن آپ کو سبجھنا چاہیے کیونکہ آپ کتنی محنت کی کمائی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ صرف ایسے سٹوک میں انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو ریٹرن بے شک کم ملیں لیکن وہ سٹوک سیف ہوں آپ کا پیسہ سیف رہے کیونکہ آپ یہاں پر تب ہی انویسٹ کر پائیں گے اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تب آپ یہاں پر کیسے انویسٹ کریں گے اسی لئے آپ کو ہمیشہ اچھے سٹوک میں ہی انویسٹ کرنی چاہیے اور اس میں کوئی بلک ڈیل ہوتی ہے جیسے کوئی انسائیڈر ہی ہے چاہے کوئی بھی پرموٹر ہے اپریٹر ہے اگر وہ ایک لمبی کونٹیٹی میں شیئر کو بائے کرتا ہے تو اس شیئر میں آپ کو اپر سرکیٹ زیادہ لوہ سرکیٹ دیکھنے کے لیے ملے گا اب شیئر پہلے ہی کم ہے اوپر سے بات کریں پرموٹر ہولڈنگ کی سیونٹی تری پوائنٹ سیرو فائپ کی پرموٹر ہولڈنگ ہے تو شیئر پہلے کم ہے پرموٹر ہولڈنگ بہت سارا ہے تو مارکٹ میں تو بلکل لیمٹیڈ شیئر ہی بچے ہوئے ہیں اور باقی 26.94 جو سٹیکس ہیں وہ پبلک کے پاس ہے تو یہاں پر آپ کو لوہ سرکیت کتنے ٹائم تک دیکھنے کے لیے ملے گا یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کمپنی کا ریٹرن آن ایکویٹی کمپنی کی آر ایک ملکی کمپنی کی ہر چیز نیگٹیو میں ہے ایک بھی پوائنٹ پوزیٹیو نہیں ہے سوائے یہ کہ کمپنی ایک ایسی سیکٹر میں کام کر رہی ہے جو آنے والے ٹائم میں آپ کو اچھے ریٹرن دست کرتے ہیں جیسے پاور سیکٹر تو میرے ساب سے اگر آپ نے پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنی ہے